جنوبی پنجاب بھر میر ڈسٹرک بار ایسوسیشن انتخابات 2019 کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے پولنگ کا وقت ختم ہونے میں کچھ تیر باقی وکلاپنا حقے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری کو بھی تائنات کر دیا گیا پورے جنوبی پنجاب بھر میر ڈسٹرک بار ایسوسیشن انتخابات 2019 کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے آپ کو بتائیں کہ پولنگ کا وقت ختم ہونے میں صرف کچھ دیر باقی ہے وقل اپنا حق رائے دہی بھی استعمال کر رہے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلویئن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جنوبی پنجاب پھر میں ڈسٹرک بار ایسوسییشن انتخابات 2019 کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے وقل اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلویئن سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں پولس کی بھاری نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے انتخابات میں اب تک ایک ہزار ایک سو چھبیس ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بہاولپور سے محمود سہیر سے اور اس کے علاوہ ادنان یاکوب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے ادنان یاکوب اپڈیٹ کیجئے گا کہ ملتان کی کیا صورتحال ہے یہاں پر کتنے ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی اب تک استعمال کر لیا جی بالکل ملتان ڈسٹک بار اسوسییشن کے الیکشن جاری ہیں اور ابھی جو ایک سے دو بجے کا وقفہ تھا اس کے بعد پولنگ کے عمل میں اب تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے خواتین بڑی تعداد میں پولنگ کے عمل میں حصہ لے رہی ہیں جو دو امیدوار ہیں خاص طور پر خدارت کی سیٹ پر مدے مقابل ہیں جس میں ہم بات کریں تو عرباب سید ہیں اور دوسرے جو ان کے ساتھ مدے مقابل ہیں نازم خان اس کے علاوہ نائب صدر کی سیٹ پر چار امیدوار مدے مقابل ہیں اور جنرل سیکٹری کی سیٹ پر پانچ امیدوار مدے مقابل ہیں اور ان کے ساتھ لائبریری سیکٹری کی سیٹ پر چار اور فنانس سیکٹری کی سیٹ پر دو امیدوار مدے مقابل ہیں اس وقت چونکہ چار بجے پولنگ کا اول ختم ہو جائے گا تو اب یہ آخری ٹائم چل رہا ہے اب پولنگ کے عمل میں تیزی نظر آ رہی ہے اور جو سپورٹرز اور جو ووٹرز ہیں وہ اپنے اپنے امیدواروں کی جیت کے لیے پرجوش بھی نظر آ رہے ہیں ہم کچھ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں میڈم بتائیے گا کون سو امیدوار کو سپورٹ کر رہی ہیں اور آج کس سے جیت آپ کو متوقع ہے ہاں جی جیسا کہ یہ ہر سال ہمارے الیکشن ہوتے ہیں جنوری کے دوسرے ہفتے تو آج بھی میں نائب صدر ہیں میرے کلاس فیلو بھی ہیں بھائی ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ جو بھی آئے گا ہمارے حقوق کے لیے بہترین اور اچھا ثابت ہوگا کیونکہ الیکشن ہمارے ہر سال ہوتے ہیں اور جو بھی امیدوار آتے ہیں وہ ہماری امیدوں کو پورا ہی اترتا ہے تو اس لیے یہ تو کہنا ذرا مشکل ہے کہ کون جیتے گا لیکن یہ ہے کہ جو بھی جیتے گا ہمیں یقین ہے کہ وہ حمد صاحب کے مفاد کے لیے بہتر ہوگا جو بھی امیدوار آج کامیابی حاصل کرے گا اسے امیدیں وابستہ کی جاری ہیں کہ وہ وکلا کی حقوق کے لیے آواز اٹھائے اس وقت پولنگ کے عمل میں خوب جو ہے ووٹرز میں گہمہ گہمی دیکھنے میں مل رہی ہیں جس جہاں پر مرد ہیں وہاں پہ خواتین بھی بھرپور طریقے سے پولنگ کے عمل میں حصہ لے رہی ہیں اور پرجوش نظر آ رہے ہیں اپنے اپنے جو امیدوار ہیں ان کی جیت کے لیے اور چار بجے کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ آج کا یہ مارکہ کون سا امیدوار اپنے نام کرے گا چار بجے کے بعد باقاعدہ گنتی کا عمل شروع ہوگا ادنان یاکوب ہمارے ساتھی رہے گا بہاولپور کا رخ کریں گے جہاں پر بہاولپور بار کے ایلکشن کا مرحلہ جاری ہے ڈسٹک وٹ بار ایلکشن میں دو بجے سے تین بجے تک بریک لی گئی اور اس کے بعد ووٹنگ کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا محمود زہیر وہاں پر موجود ہے محمود سے جانتے ہیں جی محمود آگاہ کیجئے گا ووٹنگ کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا جی مہرین ووٹنگ کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے صبح نوہ بجے سے یہ عمل جاری ہے باہولپورٹ ڈسٹرک بار میں بھی پنجاب بھر کی طرح یہاں پر الیکشن کا مرحل ہے اگر آپ کو میں کہوں اکرم کیمرامین کو تو یہاں سے لے کر یہاں تک تمام مقلع جو موجود ہیں جو کمپین کر رہے ہیں کنوینس کر رہے ہیں کسی طریقے سے کہ آج ہم یہ میدان مار لیں صدر جنرل سیکٹری نائب صدر اور جوائنٹ سیکٹری کی نشیستوں پر یہاں پر مقابلہ ہے جبکہ باقی نشیستیں جو ہیں وہ بلا مقابلہ یہاں پر جو امیدوار ہیں وہ منتخب ہو چکے ہیں صدر کے بڑے مضبوط امیدوار ہیں مہارسط میعہ عزر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ آج میدان مار لیں گا انشاءاللہ دوستوں کے بھرپور تعاون کی وجہ سے ہم آج ضرور آج کا الیکشن جیتیں گے آج کا الیکشن ضرور جیتیں گے میرم پلیز تھوڑا راستہ دیجئے گا اس وقت ہمارا صاحب جنرل سیکٹری کی امیدوار ہیں رفت یاسمین صاحب ہاں ان سے بھی جانتے ہیں کیا دیکھ رہی ہیں ہوائی ہماری اڑا دیں گے سب کی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور میں جیتوں گی ورنہ کوشش ہوتی ہے انسان کی میں نے اپنی بیسٹ کوشش کر کے یہاں پر سب سے ریکویسٹ پرسنلی کی ہے اور دور ٹو دور کمپین بھی کی ہے اور ہمیشہ سے یہاں کے وکلا کا یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی فیمیلے کسی بھی سیٹ پہ آئی ہے تو انہوں نے انکریج کیا ہے بیسٹ ویشز بیسٹ ویڈیو اس وقت ہم لوگ یہاں پر وکلا کے درمیان میں سے سینئر وکلا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم گزرتے ہوئے جا رہے ہیں یہاں پر اس وقت اس جگہ پہ جہاں پر الیکشن ہو رہا ہے شراز احمد بری ایک اور ہمارے ساتھ جنرل سیکٹری کی امیدوار ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں جیت کیا حوالے سے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے کوشش بھی ہے اور اللہ کے کرم سے تمام دوستوں کی تمام بار کے ممبران کی مہربانی سے انشاءاللہ انشاءاللہ آج ہم الیکشن ون کریں گے آج الیکشن ون کریں گے میں چاہوں گا اکرم بھئی آپ ذرا میرے ساتھ اندر آئیں ہم لوگ دکھا سکیں شیخ صاحب ایک منٹ آپ ہولڈ کیجئے گا یہ وہ پروسس ہے جہاں پر الیکشن کے حوالے سے اس وقت الیکشن کمپین ہو رہی ہے یہاں پر چیئرمن الیکشن کمیشن ہمارا ساتھ اس وقت موجود ہے بتائیے گا اب تک کتنے ووٹ کاسٹ ہو چکے اور الیکشن کی منجمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا پرسکون ہے تقریباً چھے سو کے قریب ووٹ کاسٹ ہو چکے باقی ابھی ووٹر آ رہے ہیں تو بڑا پرسکون پیسفل ماحول ہے اور لوگ اپنا حق کرائے دے استعمال کر رہے ہیں کب تک آپ ریزلٹ دے دیں انشاءاللہ پانچ بجے تک تو فائنل ہم پولنگ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک گھنٹے کے اندر ہم ایک گھنٹے میں پانچ بجے کے بعد انشاءاللہ ریزلٹ دے دیں گے یہ دیکھیں ایک دوست ہمارے اس وقت یہاں پر ووٹ آ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آج کے الیکشن کے حوالے سے اس طرح کے پروسس ہونا چاہیے جمہوری عمل ہے خوبصورت عمل ہے سر خوبصورت جمہوری عمل یہ ہے کہ ہمیشہ جو نمائندہ تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے نمائندہ چننے کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں اور یہ دنیا میں ایک وائد ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو لیگل پرٹیشنرز ایکٹ کے تحت اس کو پروٹیکشن آسل ہے اور اس کا حسن خوبصورتی یہ ہے کہ ہر سال ہم بکلا کو موقع ملتا ہے اپنا نمائندہ چننے کا اور آج کا پروسس آپ کے سامنے ہے معاشرہ جس خوبصورت انداز میں الیکشن بورڈ نے الیکشن پروسس کو کنڈکٹ کی ہے ہم ان کو وہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس پلیٹ فارم پر آج ہمارے جو امیدوار انشاءاللہ متخب ہونے جا رہے ہیں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی بار کی خوشحالی بار کی خوشحالی کے لیے فیصلہ بہتر ہو اکرم شاہین کو میں کہوں گا کہ اس وقت وہ دکھا سکے یہ وہ باکس ہے جس میں ووٹس اس وقت ڈالے جا رہے ہیں تمام کے تمام وقلہ اپنے حق کے رائے دے ہی استعمال کر رہے ہیں اور اس میں تقریباً چھے سو سے زائد ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حق کے رائے دے ہی استعمال کر چکے جبکہ ایک ہزار چالیس ووٹرز اپنا حق کے رائے دے ہی استعمال کر سکتے ہیں کوئی اپنی مرضی سے نہ آئے ایک لیدہ بات ہے لیکن ایک سو ایک ہزار چالیس ووٹرز اپنا حق کے رائے دے ہی آج استعمال کریں گے چکا ہے چار بچے تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا بہت شکریہ محمود صحیر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اب رکھ کریں گے رحیم یار خان کا رحیم یار خان میں ڈسٹرک بار میں پولنگ کا عمل جاری ہے وہاں پر موجود ہے بیورو چیف آسن صدیق جی آسن صدیق آگاہ کیجے گا رحیم یار خان کی کیا صورتحال ہے ہلکی ہلکی بارش اور سردی اٹھرک بار گروپ اور پروفیشنل بکلا اتحاد کے امیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں دونوں گروپ کے جنرل سیکریٹری کے امیدوار ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیلہ میں بوبرا اور عمران اشب بوبرا صاحب دونوں کینڈریٹ ساتھ کھڑے ہیں ووٹ مانگے جارے ہیں آج کا دن کیا لگتا ہے ہم سب سے پہلے تو ہم دونوں بھائی ہیں الیکشن جو ہے صرف یہ دو چار دنوں کا ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ساتھ پہلے بھی ایک ایسا تھا اور آئندہ بھی ہم بھائیوں کی طرح رہیں گے تو الیکشن کے حوالے سے محول بہت گرم ہے یہاں یہ نہیں کہ کوئی اچھے یا برے کا سوال نہیں ہوتا صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی کم پسند ہوتا ہے کوئی زیادہ پسند ہوتا ہے پریورٹی لیول پہ ووٹ کاس ہوتا ہے انتہائی انٹلویکچل موس ایجوکیٹڈ اور سیولائی سوسائیٹی کریم آف سوسائیٹی کی یہ ووٹنگ ہے تو انشاءاللہ میں پور امید ہوں کہ میں جس گروپ سے نامزد ہوں ایز جنرل سیکٹری انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے فتح سے ہم کنار کریں گے وقلہ اتحاد کا میں جنرل سیکٹری ہوں جی بلکل یہ وقلہ اتحاد کے جنرل سیکٹری ہیں اور فرنس گروپ کے جنرل سیکٹری مران نشیف صاحب وہ تو پور امید ہیں آپ کتنے پور امید نہ دنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الیکشن جو ہے ہمارا ہم تو اسے ایز لائی کا ون ویک سپورٹس فیسٹویل ٹریٹ کرتے ہیں یہ ہمارا ایک دن کا ہی ایک الیکشن ہوتا ہے اس کے بعد اس سے قبل بھی ہم ایک جیسے بھائی ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم ایک جیسے ہی ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم پور امید ہیں ہمارا پورا پینل جو ہے وہ انشاءاللہ بھاری اکثریت سے جیتے گا اور میری کالی کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صد کے انشاءاللہ ہم پور امید اور انشاءاللہ پورا بینل جیتے ہیں دونوں کے اندیڑ پورا امید ہیں کہ جیت ان کی ہوگی مگر جیت جس کی بھی ہو وقلہ کی فلاح و بحبود کے لیے کوئی بھی گروپ آ کے آگے کام کرے گا اور یہی موٹف دونوں کا وقلہ سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں الیکشن کے حوالے سے بہت پور امید ہیں رحیم یارکان سے آسیم صدیق بہت شکری اپڈیٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ ملتان بہاولپور سے اپڈیٹ کر رہے تھے مہدنان یاکوب محمود صحیر تینوں نمائندگان کا بہت شکری اپڈیٹ کرنے کے لیے تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان کے الیکشن دوہزار انیس بیس جاری کے ہیں بار میمبر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے ڈسٹرک بار میں جمع ہیں اس حوالے سے بیولوچیو ڈی جی خان زیشان صفتر سے جانتے ہیں جی زیشان بلکل دیرہ گازی خان میں ڈسٹرک بار ایسوسییشن کے الیکشن کے حوالے سے میں بتاؤں تو آج پولنگ کا عمل جاری ہے اور تقریبا نو بجے سے ووٹ کاسٹنگ کا عمل شروع ہو چکا تھا اسی حوالے سے تمام تار جو امیدبار ہے تمام تار وکالہ ہے وہ پور عظم دکھائی دے رہے ہیں اس وقت یہاں پہ وکالہ کی کافی جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پرجوش طرقے سے یہ ووٹ کاسٹنگ کا جو عمل ہے وہ کروانے میں مصروف ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پہ یاسن خونسا صاحب موجود ہے جو کہ صدر کے امیدبار ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں سر بتائیے گا آج کے اس الیکشن کے حوالے سے یہ لہمتاللہ ہے ایک بڑا ڈیموکریٹک پراسس ہوتا ہے ہر سال جو کچھ بھی ہمارا الیکشن ہوتا ہے ہر سال تو پیلی رفائنہ نے کوئی ایسا چکر چلایا تھا لسٹوں میں نام کٹوائے تھے ہم نے ریسٹور کروائے ہیں اللہ کا شکر ہے ہائی کورٹ میں ہم نے رٹ کی ہے وہاں جا کے وہاں سے ہم نے اپنا آڈر لی ہے ہر دوست کو رائٹ ہوتا ہوگے اپنا ووٹ کاسٹ کرے جس کو دے وہ اس کا رائٹ ہوتا ہے انشاءاللہ کولنگ سمود جا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ سے بہت ڈر کے کہہ رہا ہوں اللہ سے بہت توقع ہے کہ دوست ٹرسٹ کر رہے ہیں اور بھاری ایکسریہ سے جتنا ہے تو ٹوٹل کیتنے یہاں پہ ووٹرز ہیں اور آپ نے اپنی کیمپین کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح سے کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے انشاءاللہ پورے سال کی کیمپین ہے دوستوں سے ملاقاتی ہیں ریسپروکل ہوتا ہے دوستوں کو ریسپیکٹ دینی پڑتی ہے دوست ریسپروکیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا گروپ ہے کام کرنے والا گروپ ہے انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں چانس دیا ہمارے ساتھ یاسر علی خوزہ صاحب موجود ہے جو کہ صدر کے امید بار ہیں یہاں پہ ڈسٹنگ بار انسوسیشن کے اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ووکلہ کا کافی رش دکھائی دے رہا ہے اور پولنگ کا جو عمل ہے وہ جاری رہے گا شام پانچ بجے تک اور یہاں پہ یک کے بعد دیگرے مختلف جو پینلز کے ووکلہ ہیں مختلف ہائی کورٹ کے ہوگے لوور کورٹ کے ہوگے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور ووکلہ کا مطلب یہاں پہ گیمہ گیمی جو ہے وہ تیز ہوتی جاری ہے جو جو ٹائم زیادہ ہوتا جارہا ہے نزدیک ہوتا جارہا ہے پولنگ کا عمل ختم ہونے کو ہے تو اس حوالے سے یہ گیمہ گیمی بھی بہت شکریہ زرشان صاحب تر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اب رکھ کریں گے وہاڑی کا جہاں پر ڈسٹرک بار میں انتخابات کا عمل جاری ہے جبکہ ایک ایزیکٹیو کمیٹی کے تیرہ ممبران میں سے آٹھ امیدواروں کے کاغذات منظور کرتے ہوئے بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں حافظ محمد صالح سے جی حافظ صالح اپ ڈیٹ کیجئے گا وہاڑی کی کیا صورتحال ہے جی بلکل جنوبی پنجاب کی طرح آئیڈ ڈسٹرک بار وہاڑی کے اندر بھی الیکشن میں الیکشن کا پولنگ کا عمل تیرہ ممبران نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے جس کے اندر پانچ امیدواروں کے کاغذات الیکشن بورڈ نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیئے تھے جبکہ آٹھ امیدوار جو ایزیکٹیو باڈی کے ممبران تھے ان کو بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نائب صدر کے لیے جو ہے دو ممبران نے آپس کی افعام تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ چھے چھے ماہ کے لیے جو ہے وہ اپنے ٹینور جو ہے مقرر کر لیا اور اس کی اپلیکشن جو ہے بقیدہ الیکشن بورڈ کو جو ہے وہ دے دی گئی ہے جو الیکشن بورڈ کے چیرمن نے جو ہے اس کو منظور کر لیا اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت ڈسک بار ویہاری کے اندر جو ہے وہ تمام بکالہ جو ہے وہ اکٹے ہو چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ گرم جوشی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے آپ میرے اکم میں دیکھ سکتے ہیں کہ وقتلا کے ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے جو ووٹ کاؤس کرنے کے لیے یہ اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں تاکہ اپنے حامیوں کے ذریعے سے جو ہے اپنے کینیڈیٹ کو جتایا جا سکے آج دیکھا جائے گا کہ شام کو جو ہے کون بازی لے گا کون سیٹ جو ہے وہ ون کرے گا اس کے ساتھ جنوبی پنجاب کے اندر جو ہے تمام بارڈ ڈسٹک باز کے اندر اور تمام بارڈ کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہونے تمام وکلہ ایک کٹھے ہو گئے ہیں موسم تھنڈا ہونے کے باوجود بھی وکلہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کروانے کے لیے سرگرم ہے بہت شکریہ حافظ محمد صالح اب رکھ کریں گے بورے والا کا تو بورے والا بار کی الیکشن میں دلہا وکیل بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچ گیا دلہا کا کہنا ہے کہ میری آج بارات جانی تھی ووٹ کاسٹ کرنا ضروری سمجھا بورے والا سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر الیکشن میں دلہا وکیل بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچ گیا دلہے کا کہنا ہے کہ آج میری بارات جانی تھی ووٹ کاسٹ کرنا ضروری سمجھا اس لیے بار پہنچا اور سب سے پہلے ووٹ کاسٹ کیا اس کے بعد اپنی دلہنیاں کو لینے کے لیے جائیں گے رانہ وقاس انور بارات کی گاڑی سمیت پولنگ سٹیشن پہنچ گئے آپ کو بتائیں کہ ساتھی وکلا کے ساتھ فوٹو بھی کھچواتے رہے سلطان میں نواپو روٹ کی تعمیر میں بوکس پل کی منظوری کا انکشاف ہوا انٹی کرپشن ٹیم کا پنجاب ہائی وے کے دفتر پر ریکارڈ کے حصول کے لیے چھاپا بھی مارا گیا نواپو روٹ کی تعمیر میں بوکس پل کے ذریعے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے نکلوائے گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں مزرخان سے جی مزرخان اپ ڈیٹ کیجئے گا کرپشن کی ایک اور داستان سامنے آگئی جی بنکل پنجاب ہائی وے جو سمارٹمنٹ ہے اس میں یہ کرپشن کی داستان سامنے آئی ہے اور انٹی کرپشن حکام کی جانب سے بقاعدہ آج ایک خصوصی ٹین جس کی سربراہی جو ہے وہ سرکل افیسہ اتر کانجو اور ملک منصور عوان کر رہے تھے ان کی جانب سے بقاعدہ پنجاب ہائی وے پٹرولوں کا دفتر ہے وہاں پر بقاعدہ چھاپا مارا گیا وہاں پر جو ریکارڈ ہے اس کو کچھ قبضے ملیا گیا جبکہ جو ریکارڈ وہاں پر میسنگ تھا اس کے حصول کے لیے بھی پنجاب ہائی وے دپارٹمنٹ کے جو لوگ تھے ان سے اس کے لیے بھی تگدو ہے وہ بھی کی گئی جبکہ اس حوالے سے جو اہم بات یہ ہے کہ یہ ملکان کا اہم ترین علاقہ ہے نواپور روڈ جو سڑک کچھ عرصہ قبل بنائی گئی تھی اور اس سڑک کی تعمیر کے دوران ایک کروڑ بیس لاکھ روپے بوکس بل کے ذریعے رقم نکلوائی گئی اور اس میں جو مختلف پنجاب ہائی وے کے جو دپارٹمنٹ کے مختلف افضاران تھے اس میں لینڈ ایکوزیشن جو کلیکٹر ہیں تاہر بیوٹا وہ بندواری اور وہاں پر تائناد ای 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 شامن تھا اور اس حوالے سے انٹی کرپشن حکام نے انکوائری مکمل کر لی ہے اور انکوائری افسر جو ہیں جو سرکل اپیسر ہیں اتر کانجو ان کی جانب سے ڈریکٹر انٹی کرپشن جو ملکان ہے انجھا شیعہ خانترین ان کو مقدمہ کے اندراج کے لیے بھی ریکمینڈیشن بھیجوائی کے لیے انٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی جو کرپشن ہے یہ اتضائی طور پر سامنے آئی ہے جبکہ مزید مقدمے کے اندراج کے بعد اس کیس کی تفریش کی جائے گی اور امید کی جاری ہے کہ جو کرپشن کی رقم ہے اور جو سرکاری خوزانے کو نقصان پہنچانے کا جو اماؤنگ ہے اس میں مزید اضافے کا بھی مکان انکوائری افسر نے مقدمے کے اندراج کے لیے ڈریکٹر انٹی کرپشن حمزت کو خط لکھ دیا سلطان میں حکومت کی ہدایت پر شہریوں کو کم قیمت پر گھروں کی فراہمی کا معاملہ ام ڈی اے نے کالونی کے لیے زمین کے عدم دستیابی کا عالی حکم کو بتا دیا کالونی بنانے کے لیے زلع انتظامیہ سے جگہ کی فراہمی کا بھی مطالبہ کر دیا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں دپٹی بیورو چیف طیب سیف سے جی طیب آگاہ کیجے گا جگہ کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا گیا مزید اعظم کی ہدایت کے اوپر حکومت پنجاب نے ام ڈی اے کوئی خصوصی مراسلہ جاری کیا تھا کہ نیا پاکستان سکیم کے حساب سے خاص طور پر لو انکم ایک ہاؤسنگ کالونی بنائی جائے گی جس کے حوالے سے ام ڈی اپنا پرپوزل تیار کرے اور خاص طور پر جگہ کی نشاندہی ہے وہ کرے اس حوالے سے جو ام ڈی اے کی تمام ٹیمز ہیں جو ڈیریکٹرز ہیں انہوں نے اپنی جو انویسٹیگیشن اس کے حوالے سے کی ہے جس کے بعد اس چیز کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب خاص طور پر ام ڈی اے کے پاس جگہ ہے وہ نہیں ایک کسی بھی قسم کی خالی جگہ نہیں پڑی اور نہ ہی کوئی جگہ خریدی جائے گی اس حوالے سے نیا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے چیئرمند صاحب ہمارے صاحب میوزن سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا نئے فیصلے کے حوالے سے چیاخر ام ڈی اب کیا کرنے جا رہا ہے اس حوالے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے جو وعدہ کیا ہے ہم اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں اور ابھی کل ہی ہمارے ایڈیشن ڈیکٹر صاحب جو ہے لاہور میں تھے منیسٹر صاحب سے سیکرٹری ہاؤزنگ سے ملاقات ہوئی ہے اور اس میں ہم نے بتایا ہے کہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پراجیکٹ ہے اور اس میں جو ہے ہمارے پاس زمین خریدنے کے لیے بھی کوئی ایسے پیسے کوئی فنڈ نہیں ہے تو اب تیع یہ ہوا ہے کہ جو سرکاری زمین نے پڑی ہیں نزدیک نزدیک جو ہیں ڈیپٹی کمیشن صاحب کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ان کی نشاندہ ہی کریں گے بے شک چھٹھٹے ٹکڑوں میں ہو دس اکڑکہ ہے پانچ اکڑکہ ہے سات اکڑکہ ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ وہاں پہ ہم نے فیصلیٹیز بھی دینی ہیں اچھا ہمارے پاس جو ہے اب اتنے فنڈس تو ہیں نہیں ہماری خواہش یہ ہے کوشش یہ ہے کہ نزدیک ترین جو ہے شہر کے جو گورنمنٹ کی پراپرٹیز پڑی ہیں ان کو ہم ایکوائر کر کے اور وہاں پہ ہم فوراں جو ہے وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے اس پہ ہم بلکل کام کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو جلد ہی افتاہ کریں گے تو آپ کو دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ جب افتاہ ہوگے دعوت بھی دی جائے گی اس حوالے سے لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کی جو جگہ ہے وہ فائنل نہیں ہو سکی لیکن فیصلی چیز کا کر لیا گیا ہے کہ جگہ جو ہے وہ سٹیٹ کی ہوگی لیکن اس کے اوپر جو ڈیویلمنٹ ہوگی وہ ایم ڈی اے کرے گی اور ایم ڈی اے بقیادہ طور پر کلونی کو بنائے گا بہت شکریہ طیب اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آکے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ادھا بند بوسن پر واقعہ نادرہ دفتر کی منتقلی کا معاملہ ہے نادرہ سینٹر کو منتقل کرنے کی حکامات چاری کر دئیے گئے جبکہ اہلِ علاقہ اور تاجر نادرہ دفتر کی منتقلی پر سراب احتجاج ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں بیورو چیف ملتان رسا ملک سے جی رسا ملک آگاہ کیجے گا نادرہ سینٹر کو منتقل کرنے کی وجہ کیا ہے بلکل جو اس حوالے سے جو انجمن تاجران ہے اور جو اہلِ علاقہ ہے ان کا کہنا ہے کہ تبدیلی سے کارڈ رہا ہے وہ لوگوں کے خیال اور مفادات کو بھی تبدیل کرنے کے چکر میں لگ گئی ہے اور نادرہ سینٹر جو یہاں عوامی مطالبے پر بنائے گیا تھا جس کا فتح ثابت وفاقی وزیر نے کیا تھا اور دس سے زائد جو دیہی یونین کانٹنے ہیں یہاں وہاں کے سینکڑو مکین روزانہ یہاں سے اپنے شاکتی کارڈ کے لیے آتے ہیں اور اب سیاسی بنیادوں پر یہاں سے تعلق رکھنے والے موجودہ رکھنے قومی اسمبلی اس کو اپنے شہر میں لے جانا چاہتے ہیں شہری علاقے میں لے جانا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے اب یہ بغیرہ طور پر یہاں ایک نوٹیفکیشن بھی آویزہ کر جائے گیا ہے کہ ستنہ جنبی سے یہ دفتر جو ہے شالی مار کالونی میٹو سٹاپ پر مزاہرین کا کہنا ہے کہ اگر بات نہ مانی گئی تو احتجاج کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے گا بہت شکریہ رضا ملک عبدیج کرنے کے لیے ملتان سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے ملتان کے علاقہ بوہر گیٹ پر تاجروں نے چوری جکیسی کے خلاف احتجاج کیا ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ جرائن کے سافرات کو لگام ڈالنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی مزید تفصیلہ جانتے ہیں اقبال صادق سے جو اقبال آگاہ کیجے کا مظاہرین کے کیا مطالبات ہیں ملتان کا علاقہ بوہر گیٹ ہے جہاں پر یہ تاجر برادری احتجاج کر رہی ہے چوری ڈکیتی کے خلاف یہ احتجاج کر رہی ہے وجوہات کیا ہے کیوں یہاں پر چوری ڈکیتی کی جو آئے دن واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں جانتے ہیں یہاں پر موجود تاجروں سے ملتان میں مسلسل ایک سال سے چوری اور ڈکیتی کی بے پناہ وارداتے ہو چکی ہیں ذرا سی مضامت پر چور اور ڈکیت تاجروں کو قتل کر دیتے ہیں اور ہم عدم تحفظ کا شکار ہیں ہم ڈی سیو ملتان کمشتر ملتان سی پیو ملتان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مارکیٹوں میں گشت بڑھایا جائیں پولیس کے پراپر کیمپ لگائے جائیں جو ہمیں تحفظ فرام کر سکیں اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو تاجر سرابہ اتجاج رہیں گے یہاں پر اور بھی تاجر موجود ہم سے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں یہ معاملات کنٹرول ہو رہے ہیں جب بھی معاشی سرگرمیوں میں فقدان پیدا ہوتا ہے اور پولیس کا جو سسٹم ہے پولیس جو ہے وہ پرانے سسٹم پر چل رہی ہے ٹوٹی سسٹم پر پولیس جب تک اپنے انفارمر کو پراپر طریقے سے منیج نہیں کرے گی اس وقت تک یہ مسال بڑھتے چل جائیں گے جی بلکل ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہاں کی انتظامیہ سنجیدگی سے کام نہیں لیتی جب تک جو چوری بہت شکریہ اقبال صادق اپڈیج کرنے کے لیے رکھ کریں گے دی جی خان کا جہاں پر نیجی سکول میں سائنس اور آرٹس کے مختلف موڈلز کی نمائش لکائی گئی نمائش میں بچوں نے اپنے ہاتھوں سے ساٹھ پروجیکٹ پر کام کیا خوبصورت موڈلز شرکہ کی توجہ کا مرکز بن گئے مزید تفصیلہ چاندے ہیں بیورو چیف دی جی خان زرشان صفتر سے جی زرشان آگاہ کیجے گا کیسے ہیں موڈلز جب بلکل آج دیرہ گازی خان کے سپیرٹ سکول میں بچوں کی جانب سے مختلف موڈلز پیش کیے گئے ہیں جو کہ آرٹس اور سائنس سے ریلیٹڈ ہیں جس میں مختلف قسم کے پیغامات دیے گئے ہیں ان میں ان بچوں نے اپنے موڈلز پیش کیے ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بنائے گئے ہیں جس میں پینٹس وغیرہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف تصاویر مختلف موڈلز جس میں ائرپورٹ ائر ٹرانسپورٹ اور اس کے ساتھ محول دوست موڈلز بنائے گئے ہیں اسی حوالے سے ایک بچی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں بیٹا آپ مجھے بتاؤ آج آپ نے کونسا موڈل بنائے آپ کے موڈل کا نام کیا ہے جی انہوں نے زو ٹائپ ایک موڈل بنائے جس میں مختلف قسم کے جانوار ہیں مختلف نسل کے جانوار انہوں نے اس موڈل میں رکھے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وارٹر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی موڈل بنائے گیا ایک اور بچی ہمارے ساتھ موجود ہے آپ مجھے بتائیں آپ مجھے یہاں پہ بتائیں کہ آپ نے کونسا موڈل پیش کیا ہے کونسا موڈل بنائے اس کا مقصد کیا ہے ہم نے بنایا ہے سٹی کا موڈل اور اس کا مقصد ہے کہ ہمیں سٹی کو کلین رکھنا چاہیے جی بلکل یہاں پہ بچوں نے ایک میسید دیا ہے موڈل کے ذریعے کہ کس طرح سے آپ نمائش میں سرکہ نے بچوں کی صلاحیتوں کو خوبصورہ ہاں کچھ بات کریں گے مہنگائی سے ستائک ہوئی عوام کی عوام کو عدویات پہلے ہی نہیں مل رہی تھی اور اب جو ملیں گی وہ بھی مہنگے داموں پر ملے گی بہاولپور میں عدویات کی کیمتوں میں مریض خار ہو گئے آپریشن میں جان بچانے والا انجیکشن بھی مہنگا کر دیا گیا مزید تفصیلہ چاندے ہیں بیونسیز بہاولپور محسین الملک سے جی محسین آگا کیجے گا لوگوں کا کیا کہنا ہے جی پورے ملک کی طرح بہاولپور میں بھی عدویات کی کیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا اور اس عدویات کی کیمتوں میں اضافے سے عام بندے پر کافی زیادہ بوجھ پڑا ہوا ہے میڈیسن مارکٹ میں اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر کچھ لوگ میڈیسن لینے آئے ہوئے ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام لیکم انکل کیسے ہیں ٹھیک ہے دعائی لینے آئے ہیں مہنگیوں کی ہیں دعائی بہت دعائی ہیں مہنگیوں گریب آدمی تو فورڈ نہیں کر سکتا اتنا انہوں نے گورنمنٹ نے ریٹ بدا دیئے ہیں اب آپ بہت پرچان ہیں یقین کرو بڑی مشکل سے دعائی لیتے ہیں بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے یہ اب ہم حکومت بڑی زیادتی کر رہی ہے ان کو چاہیے کہ ان کو واپس لیں جو انہوں نے عرض کیا ہے دعائی زیادہ اچھا اچھا چلیں جی آپ کیا لینے آئے ہیں دعائی لینے آئے ہیں مریز اندر ہے ہسپتالوں سے مشکل تھی میں سے دعائی مہنگی تھی کیا کرے سو کیا کرے ہیں دعائی سستیاں کریں دعائی بڑے مہنگیاں تھی کتو علاج کریں غریب بندیں مار رہے ہیں خاندار بھی ہے مہنگی کرتے ہیں دعائی کیا لوگ آپ کو بھی مشکل ہوئی غریب لوگ ہیں وہ حوڈ نہیں کر سکتے پریشانی کا سبب ہوتا ہے تو اسے دینا پڑتا ہے دعائی مہنگی ہونے سے عام بندہ کافی زیادہ اس وقت سفر کر رہا ہے اور اس حوالے سے غریب بندہ یہی کہہ رہا ہے اب جان بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے بہاولپور میں بھی لوگ اس کے اوپر سراپہ تجاج ہیں کہ عدویات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ غریب کے اوپر ایک اور مہنگائی بمب ہیں حکومت کو فل فور اس کے اوپر دوبارہ سے جان بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے بہت شکریہ محسن الملک اپڈیٹ کرنے کے لیے بہاولپور کے بعد رکھ کریں گے دنیا پور کا دنیا پور میں بھی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ سے لوگ پریشان ہیں حکومت سے فوری طور پر میڈیسن کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں یاکوب تاہر سے جی یاکوب آگاہ کیجے گا بلکل میں اس وقت دنیا پور میڈیکل سٹور پر موجود ہوں جہاں پر جو ہے ایک خریدار ویرسات موجود ہے آئے روز حکومت کی جانب سے یاکہ کمپنیوں کی جانب سے خود ساختہ جو قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں آئیے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں بھائی جانے آج تو آج کوئی تو چار دن پہلے قیمتوں سے نہ دوائیاں دیں ہیں اگر یہ کمپنیاں جو ہے خود ساختہ ریڈ بھرا رہی ہیں تو ان کو کنٹرول کیا جائے میرے پاس میڈیکل سٹور مالگان موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی آپ بتائیں گے جی کیا کہتے ہیں لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں جی ہم بہت پریشان ہیں کسٹومر دو چار دن پہلے آیا تھا تو دوائیوں کا ریڈ کچھ اور تھا آج آیا تو کچھ ریڈ اور ہوتا ہے ہماری مجبوری ہے ہم پلے سے تو نہیں دے سکتے جیسے جیسے ریڈ بڑھتا ہے پرنٹر ریڈ ہوتا ہے ہمارا ہمیں تو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے پرنٹر ریڈ ہوتا ہے بیل نکال کے بھی دیتے ہیں کسٹومر پھر ہمارے سے لڑتا ہے دو چار دن پہلے میں آیا تھا تو اسی دوائی کا یہ ریڈ تھا آج آپ اس کا اپنا بیس روپے فالتو مانگ رہے ہیں ہمارے لئے یہی زیادہ پریشانی یہ حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کا خیار رکھے جو پیچھے کمپنیاں بنا رہی ہیں کمز کمم ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے کہ بغیر پوچھے بغیر بتائے حکومت کے نالج بھی نہیں ہوتی وہ چیز کے اس کا ریڈ بار جاتا ہے ہمیں خود ہی بازگواہ ہم نے کمپیٹر میں فوٹ کیا ہوا ہمیں بھی لاس ہو جاتا ہے ہم نے وہ پرانا ریڈ فیٹ کیا ہوا اور جو مال جو ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے نئے ریڈ کا پڑا ہوتا ہے وہ ہمیں بھی اس کا لاس ہوتا ہے ہمیں بھی بلکل ان کا کہنا یہ ہے اپنے پیاروں کے لئے دوائی لے کر جائیں یہاں پھر روٹی لے کر جائیں شہری پریشان ہے بہت شکریہ یاکوب طاہر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اور اب رکھ کریں گے ملتان کا جہاں پر حضر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے سات سو پانچ میں اس مبارک کی تقریبات کا آقاس ہو گیا اس کی تقریبات تین روز تک چاری رہیں گی ظاہرین کے لئے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں جانتے ہیں گوھر رحمان سے جی گوھر آگاہ کیجئے گا جی بلکل بیسگیر پاکو ہند کے عظیم صوفی بلدو حضر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے سات سو پانچ میں سالانہ اور اس مبارک کی سہ روزہ تقریبات ہے ان کا آغاز ہو گیا ہے سجادہ نشین دربارِ آلیہ مغدوم شاہ محمود قریشی وزیرِ خارجہ نے دربار شریف کو ارکے گلاب سے گسل دیا اس کے بعد جو یہ تین روزہ کانفرنس تھی کانفرنس مرکت کی کے قومی کانفرنس کے اندر جو تھا علماء کرام نے علیہ اللہ کے فضائل بھی بیان کی اور مغدوم شاہ محمود قریشی نے بھی خصوصی طور پر جو تین سے چار بار اس میں خطاب کیا خطاب میں ان کا یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آستانے ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں من کی مرادے لے کر آتے ہیں ان کو پاتے ہیں اگر زائرین کی بات کی جائے تو زائرین کی بڑی تعداد یہاں پر اس طرح بھی موجود ہے زائرین آرہے ہیں اندرونے بنونے ملک سے زائرین کی یہاں پر بڑی تعداد ہے ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اسے مان کر چلتے ہیں کچھ جو کافلے ہیں یہاں پر پیدل چل کر پندرہ پندرہ سے بیس بیس روز کا سفر پیدل کر کر یہاں پر اس وقت پہنچ چکے ہیں اس وقت ہمارے صاحب زائرین موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں سر بتائیے گا کہاں سے آئے ہیں کب سے یہاں پر آتے ہیں ارس کے والے سے یہ سائن کل آئے ہیں ارس کے لئے یہاں پر لوگ آقل سے گھوٹ ہے ہمارا گاؤں یہ باتی چوک ہمارا نام ہے صبح ہمارے یہ بتائیے گا یہاں پر آتے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں کتنا سکون ملتا ہے یہاں پر آتے ہیں بہت اچھا لگتے ہیں بہت اچھا ہاں نگرخانہ بھی ملے گا سائن وہ مریض سائن جی کو دعا بھی ہے سائن شامون قریشی کی الحمدلہ شکر آئے جی بالکل دیکھیں زائرین جو ہیں یہ ان کے لئے خصوصی طور پر انتظامات کیا جاتے ہیں لنگر کا احتمام کیا جاتا ہے مغدوم شام عمود قریشی کے ڈیرے پر وہاں پر تین سو دیگے روزانہ کے بنیاد پر زائرین کے لئے تیار کی جاتی ہے بڑی تعداد میں یہاں پر زائرین موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے آپ بتائیے گا کہاں سے آئے ہیں انتظامات کے حوالے سے کیا کہیں گے انتظامات کیسے ہیں کل کو آیا تھا خلدہ اپنا آفیقن کر کے آیا تھا ہمارا گوٹہ اپنا ہے ماما سلیمان کھوسا کشمور کا ہم ہر سارے ادرات آئے نگر بندو 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 گرام سارا ہٹک ہوتا ہے شکریہ جی بالکل دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر یہ ہر سال آتے ہیں من کی مرادے لے کر آتے ہیں ہر سال یہاں پر زائرین آتے ہیں روزانہ تین سو دیگے لنگر کی تیار کی جاتی ہیں بہت شکریہ گوھر رحمان اب دیچ کرنے کے لئے سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے تو بات کر لی اور اب کچھ بات کریں گے لنگر کے حوالے سے تو شارک نے عالم رحمت اللہ علیہ کے ارس کے موقع پر ملتان کے شہریوں کی جانب سے دودھ کی سبیل کا بھی احتمام کیا جاتا ہے جہاں پر زائرین کا ایس وقت رش لکا ہے وسیع تفصیلہ چاہتے ہیں بلال نیازی سے زی بلال حضرت شارک عالم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سو پانچ میں اور اس کے حوالے سے تقریبات کا سسلہ جاری ہے زائرین کی کافی بہتداد دربار پر پہنچ دیا اور اپنا حاصلی جاری ہے تب کس کے ساتھ ساتھ ملتان کے باسموں کے جانب سے بھی زائرین کو ویلکم کرنے کے لئے یہاں پر سبیلوں کا احتمام کیا گیا یہاں پر شہریوں کے جانب سے خصوصی طور پر سبیل لگائی گئے دودھ کی سبیل لگائی گئے یہاں پر جو زائرین آریا ان کو دودھ پیش کر جاری تو ہمارے ساتھ وہ شہری موجود ہیں جن کی جانب سے سبیل کا احتمام کیا گیا ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ سوال سے کیا کہتے ہیں جب بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی جانب سے سبیل کا احتمام کیا گیا کیا کہیں گے کس انداز میں آپ زائرین کو ویلکم کہہ رہے ہیں السلام علیکم سب کو ہم نے سرکار ہمیں دیتے ہیں ہم ان کے درگے گلاہ میں ٹھیک ہے ہم ان کے لئے یہ اپنی جانبی حاضر ہے ہماری یہ ہم پردیسیوں کے لئے جو لوائکن دور سے دراز سے سندھوں سے آتے ہیں یہ ان کے لئے ہم احتمام کرتے ہیں ہمارے سال سرکاروں کے در پہ یہ لنگر کا تقسیم کا پروگرام کرتے ہیں دیگے بھی تقسیم کرتے ہیں اور یہ دودھ کی سبیل بھی ہم لگاتے ہیں اس وجہ ہم ہر جمعہ رات بھی یہ تقسیم لنگر کا ہمارا پروگرام ہوتا اور یہ ہم انشاءاللہ یہ تین دن سرکارے گئے اور سے تین دن تک ہم یہ انشاءاللہ دودھ کی سبیل روزانہ بینہ ناغہ لگائیں گے ان کا عجی کہنا ہے کہ حضرت شارک علم رحمت اللہ علیہ کا اس جو تین روز جائے گا تو تین روز یہ دودھ کی سبیل لگائیں گے اور اس طوال سے ان کا عجی کہنا ہے کہ جو ظاہرین ملتان میں آتے ہیں حضرت شارک علم رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضری جنہی کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے خصوصی اعتمام گیا جاتا ہے اس سوال سے لنگر کا انتظام کیا گیا ہے بہت شکریہ بلال نے آسی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے رکھنیں گے میاں والی کا جہاں پر ٹولا منگلی کے قبرستان کے پاس ایک منفرد احساس ہے تاریخی قبرستان نے بہتر شخدہ کو اپنی آگوشت میں لیا ہوا ہے ہر طرف لہراتے سبز حلالی پرچم اس کو دوسرے قبرستانوں سے منفرد کرتے ہیں مسیح تحصیلات اختر مجاز سے جی اختر قبرستان کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا بلکل بے جا نہیں ہوگا کہ میاں والی کی سرزمین شہیدوں کی سرزمین ہے اس قبرستان میں بہتر شہیدوں کی قبریں موجود ہیں جس طرف بھی نظر جاتی ہے قبروں کے اوپر پاکستانی پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے میرا کیمرمن وسیح مصطر آپ کو دکھا سکے گا کہ یہ سامنے کافی سارے جھنڈے جو ہیں قبروں پر لہر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر دائیں دیکھا جائے تو اس طرف بھی بائیں دیکھا جائے جس طرف دیکھا جائے ہر طرف جھنڈے ہی جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کافی سارے جہاں پر جھنڈے موجود ہیں اگر بندہ ان کو گننا شروع کرے تو ایک وقت میں آسانی سے انہیں گن بھی نہیں سکتا یہاں پر شہدہ ہے کہ کافی سارے اہلہ خانہ کے لوگ موجود ہیں جو شہدہ کی قبر پر فاہتہ خانی کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے جی آپ کے قزن شہید ہوئے ہیں کیا جذبات ہیں آپ کے ان کے حال یہ جذبات ہیں کہ وہ اس نے اپنے ملک کے خاطر اپنی جان کی شہادت دیئے تو ہم بھی اسی طرح اپنے ملک کے لیے چوبیس گھنٹی تیار ہیں جان قربان کرنے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ان کی بھتیجی چھوٹی بچی بھی موجود ہیں بیٹا آپ کیا کہیں گے اپنے چاچو کی حوالے سے میرے مامو ماما شہیدہ اس پر میرے فہر ہے سارے شہیدوں کی جنت دے جی ان کا کہنا ہے کہ میرے مامو شہیدوں ہیں ان کی شہادت پر ہمیں فخر ہے اور انہیں جنت ملے گی اچھا کچھ یہ ان کے بہنوئی شہید ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں آپ کیا کہیں گے آپ کے بہنوئی شہید ہیں ان کے بچے بھی ہوں گے آپ کے جذبات کیا ہیں اس حوالے سے سلام علیکم میرا سار نبی شاہ نام میں یہ میرا بہنوئی ہے شہید نصر اللہ تو اس نے اپنی قوم کیلئے خدمت کیلئے سارا انجام دی ہے میں خود بھی فوجی ہوں تو میں انشاءاللہ جب بھی ہو میں اپنا سارا انجام ضرور اس ملک کے خاتفیر دیتا رہوں گا کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے تو میونسپل کورپوریشن ان ایکشن ہے میونسپل کورپوریشن نے منصر سبات مارکٹ کو تجاوزات معافیہ سے کلیر کروا لیا سپریٹینڈر ریگولیشن ملک اسخر کھوکر کہتے ہیں سیاسی پریشر ہونے کے باعث تجاوزات معافیہ کے خلاف سخت کاربائی نہیں کر سکتے مسیح تفصیلہ جانتے ہیں جنید انور سے ممتازہ باد مارکٹ کے اندر بھرپور ہے جو ہے وہ ایکشن کیا جارہا ہے ملک اسخر کھوکر جو سپریٹینڈر ریگولیشن ہے وہ اس اپریشن کی قیادت بھی کر رہے ہیں سخمار صاحب موجود ان سے بات بھی کرتے ہیں ملک صاحب بتائیے گا آپ اپریشن کی سربراہی بھی کر رہے ہیں اب تک جو ہے وہ ممتازہ باد مین مارکٹ میں یہ اپریشن جاری ہے اور بڑی تعداد میں آپ نے جو تجاوزات ان کو ہٹایا ہے کیا کہیں گے سر سر آپ نے ملحظہ کیا ہوگا ہے ممتازہ باد میں دونوں طرف سے پچیس پچیس فٹ کمز کم انہوں لوگوں نے تجاوزات کی ہوئی ہے جب ہمارا سٹاف آتا ہے تو یہ ان سے مطلبی لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں اور سیاسی پریشن کی وجہ سے ہم ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے پرچے وغیرہ کئی دفعہ ہم نے دینے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں دے سکے نا آج ہم نے مطلبی آپ کی توسط سے بھی اور ساتھ تو کچھ زیادہ سٹاف لے کے آئے آج ہم نے کاروائی کیا آپ کے سامنے یہ دو ٹرک ہم نے بھرے لیکن یہ جو گول مارکیٹہ ہے یہاں پر ابھی بھی بہت زیادہ تجاوزات موجود ہیں کیونکہ میرے ٹرک فل ہو گئے ہیں تو میں ابھی مزید کاروائی فوری طور پر نہیں کر سکتا ہوں تو اس لیے میں جاروں دوبارہ یہاں کاروائی کریں گے پرابلم یہ ہے کہ یہاں کے جو دکاندار ہیں ان لوگوں نے تجاوزاتیں کرایی ہوئی ہیں اور لوگوں سے وہ اپنا ایک خطیر رقم جو ہے نا ان سے بات اور کرایا وصول کرتے ہیں اور یہی لوگ دس دس ہزار پر لیتے ہیں دس دس ہزار پر یہ پبلک آپ کے سامنے بتا رہی ہے کہ پھر ریڈی ملک شب یہ بتائیے گا ابھی آپ آپ اپریشن کر کے جا رہے ہیں اس کی کیا گرنٹی ہے کہ شام کو یہ دوبارہ تجاوزات قائم ہو جائیں یا نہیں ہوتی تو دوبارہ بھی کوئی آپ اس کے پر ان لوگوں نے بات نہیں آنا ہے ابھی آپ نے دیکھا گا کہ جیسے میں تجاوزات کر کے گزرتا ہوں تو دوبارہ یہ تجاوزات قائم کر لیتے ہیں اور ان کو جو اشیر بات ہے وہ ان دکانداروں کی ہے جو ان سے بتا وصول کرتے ہیں اور ضرورتی سمر کی ہے کہ آپ دکانداروں کے خلاف ایف آیانے درج کرائی جائیں نجاہ تجاوزات کے سلسلے میں بجائے کہ ہم کاروائی ان لوگوں کے خلاف کریں ہم دکانداروں کے خلاف کاروائی کریں گے آج ہم نے انہیں سارا وارن کر دیا آپ لوگوں کے سامنے انہیں وارن کیا اور مجھے نہیں لگتا کہ ہماری وارننگ کو یہ مانیں گے لیکن اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ جب ہم کاروائی کریں گے ان کا سمان بھی انشاءاللہ ضبط کر لیں گے اور جو دکاندار ہیں ان کے خلاف پرچہ بھی دیں گے جو بیسٹل کارپریشن ہے اس کا کاروائی جاری دہیں گی بہت شکریہ جنید انور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مبین شہید ڈرائونگ سکول میں لیسنس کے لیے آنے والے امیدواروں کا رش ہے مزید تفصیلہ چانتے ہیں محمد امین سے جی امین آگا کیجے گا امیدواروں کا کیا کہنا ہے انتظامات کیسے ہیں مبین شہید ڈرائونگ سکول میں آج جو ہے زلہ بھر سے جو لیسنس کے حصول کے لیے سالین پہنچے ہیں آج لیسنس کے حصول کے لیے سالین پہنچے ہیں سوال سے مزید ڈی ایس پی ٹریفیس چوری زیادہ مزید سے جانتے ہیں کہ آج کتنے جو کینڈیٹس ہیں وہ آج لیسنس کے لیے تیسٹ دے رہے ہیں اور کتنے پاس ہوئے ہیں کتنے فیلوڈ طریقہ تاریس کا کیا ہوتا ہے سر بتائیے گا آج مہینے میں کتنے دفعہ لیسنس کا تیسٹ ہوتا ہے اور آج کتنے کینڈیٹس آئے ہوئے ہیں لیسنس کے لیسنس کا تیسٹ ہوتا ہے اس میں موٹر ویکل اگزامینر ہمارے ہم ممبر ہوتے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں اور یہاں پہ پہلے ہمارا جو پیپر لیتے ہیں آج ون ٹو فائیو تھے لوگ ٹوٹل اس میں سے فیفٹی ون نے کوالیفائی کیا پیپر اب ان کا ڈریونگ ٹیسٹ ہوگا ڈریونگ ٹیسٹ میں پھر ہم دیکھیں گے کہ وہاں سے کتنے پاس ہوتے ہیں ان کو پھر ہم اللہ سانس میرن بے شکر کریں ایک ماہ میں چار دفع ہوتا ہے اور جو ایش ٹی بی ہوتا ہے وہ کتنے دفع ہوتا ہے ایک ماہ میں ٹیسٹ ایش ٹی بی جو ہے ہیوی جو ہے وہ گاڑی چلانے والے وہ مہینے میں ایک مرتبہ ہوگا اور مہینے کے آخری جو ویکنڈ ہے ہفتے والا دن ہوگا اس دن ہوتا ہے بہت شکریہ محمد امین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپ ڈیٹ کریں موسم کی صورتحال سے تو لوتھرہ میں موسم سرما کی پہلی بوندہ باندی سے موسم خوشکوار ہو گیا آسمان پر ہلکے سیاہ بادل بیچھا گئے مزید تفصیلہ جانتے ہیں مشتاق فٹا سے جی مشتاق موسم کی صورتحال سے آگاہ کیجے گا پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح لوتھرہ اور گردنوا کے علاقے میں بھی مطلع صوبہ سے عبر علود ہے ہلکی ہلکی بارش جو کہ موسم سرما کی پہلی بارش ہے ہلکی ہلکی بارش ہونے سے یہاں پہ کھیت جو ہے وہ لیل ہاں اٹھے ہیں خاص کر گندم کی فصل جو بالکل ابتدائی مریحل میں ہیں زریمہرین کا یہ بتانا ہے کہ گندم کی فصل کو اس مرلے میں پانی کی اشید ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہ گندم کی فصل کے لیے یقیناً کسی نعمت سے کم نہیں ہے زریمہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ چاندروہز تک جاری رہا تو گندم کی فصل پر بہت ہی اچھے اثرات مرتب ہوں گے جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق لودرا اور گردنوا کے علاقے کا جو درجہ آرارت ہے وہ کم سے کم ساتھ اور زیادہ سے زیادہ 21 دگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا بہت شکریہ مشتاق بھٹا دیج کرنے کے لیے رکھ کریں گے سادق آباد کا جہاں پر صبح سے ہی ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا مزید تاصلہ جانتے ہیں ملک جاوید سے جی ملک جاوید بلکل سادق آباد میں بھی صبح سے ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جا رہی ہے بارش کے بعد سادق آباد کا موسم تھنڈا ہو گیا ہے جس کے بعد سردی کی شدد میں بھی شدید اضافہ ہو گیا ہے دوسری جانبی ماہرین کا کہنا کہ خوشک سردی کی وجہ سے بہت سارے مریض ہیں خانسی بلو وغیرہ بیماری میں ملتلا ہو رہے تھے بارش کے بعد خوشک سردی ختم ہو گئی ہے دوسری جانبی اگر ہم بات کریں کسانوں کی یہ بارش کے بعد کسانوں کے چہرے خوشی دیکھیں لٹے آئے